اللہ کا انی فی ہے حلاثیام ہی و قیام و جنبنی فی ہے من حفوات ہی و آسام و امی فی ہے ذکر کا بلدہوام پہ توفیر نے کہا یا حادی و دلی خدا ہے آج کی دن روضہ بچنے میں اور نماز کی عبادت یعنی دنی عبادت کرنے میں میری مدد مدد اور مجھے حد حد کی مقواس اور جناہ سے دور رکھنا اور اپنے دنی ان کا دوام عطا فرماؤ اپنی توفیر کے سہارے اے مرامن کی ہدایت کرنے والے پروردگاہ پرمومت روح محمد صلی اللہ عطا فرماؤ عطا فرماؤ عطا فرماؤ عطا فرماؤ یعنی تو کام کس دن روضہ پٹنا اور نماز پٹنا ان دو کاموں میری مدد فرماؤ ان کے کرنے کی اس کے بعد بجن نمی افوات ہوا سامن حسر کی فقواص اور جناہ سے ہمیں محبوب یہ دونوں چیزوں سے محبوب رہنے بلکے ہمیں خدا کی مذہب کی ضرورت ہے یعنی اگر خدا کی مذہب شامیر حال محبوب تو ہم سے گناہ سلسل ہو سکتا ہے گناہ ہو سکتا ہے جہازا ہم گناہ کرنے کے بجائے خدا کی بارکہ ہمیں پہلے بنا دیتے کہ پروردگاہ تو ایسے حالات پیدا کرتے کہ ہمارے پاس کی گناہ نہ ہونے خواہ ہے اس کے بعد وہ وفقی نہیں میں ذکر کا دوام کوفی پہ اور مجھے اپنے ذکر کا دوام عطا فرما کیا ہوتا یعنی میرے اللہ کو پر میرے غور کو پر ہمیشہ تذکرہ ہے ذکر رہے زائر بات نگری توفی کی بات ہے ورنہ ایک آدمی چکھ بٹھا ہوا ہے اپنے اپنے خودائے کر رہا ہے لیکن اگر بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے بس میں جاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے کئی کام کرتے ہوئے وہ ذکر قراب دعا انجام دے وہ کام بھی جاتا آرہ ہے اور اس کام بیٹھے کی بنیاد ہوئے عبادت بھی بن رہا ہے جب توفی حاصل ہوتی ہے ہم خودت سے جاتے ہیں تو خدا کرتے ہیں لیکن بعد اپ ہمیں غفلت تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم مفت کی عبادت کو بھی مدد انراز کر جاتے ہیں جہاز عبادت کرنے میں خدا کی اندار کی ضرورت ہے اور خدا بھائی کا حفظ بدوا پڑ آپ اللہ سیاں مقیام اس اسلحے میں ہماری مدد کرنا اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے میں بھی ہماری مدد کرنا اور محمد وآلہم مصرآ محمد وآلہم محمد محمد وآلہم محمد رمضان کے طاقت سے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار کو غزری پیاس لگے کہ اگر اسے پانی نہ دیا جائے تو مرد آنے کا خوف ہو جائے ہیں پال پال یہ جو پانی نہ پیئے تو پرداشت نکل سکتے ہیں اگر روزہ میں اتنی پیاس لگ جائے تو مرد میں کو خوف ہو یا ایسی شدت میں حاصل ہو جسے پرداشت نہ کر سکتے ہو یا سختی اٹھا رہے ہو پانی نہ پینے کی وجہ سے نہ پانی نہ پانی نہ پانی سکتے ہو تو شریعت پہتی ہے کہ وہ اتنا پانی پی لے تو جتنے ممکن جان بچ جائے یعنی اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے یہاں کو پر یہ جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ جس بنیاد کو پڑھنے کی آپ کو روزہ بجائے روزہ آپ کو فاطر بجائے اس لیے کہ کھانے پینے سکتے ہوگا جب انسان افتیاراں کھانتا پیتا ہے تو وہ باقی ہو جاتا ہے ہلواتہ ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کو کفارہ نہ دینا پڑے گا کہ ایک روزے کے بدے میں ساٹھ اکسٹھ روزے رکھے جاتے ہیں یا ساٹھ روزے سے کھانہ کھلائے جاتا ہے اس سے آپ کی ہو جائیں گے تو اگر کوئی شخص اتنا مستد ہو جائے مجبور ہو جائے کہ اگر پانی نہ پیئے گا تو مر جائے گا تو اسے اتنا پانی پینے کا حاصل ہے کہ جتنے میں اس کی زندگی بچ جائے لیکن اس پانی پینے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تھاٹھ سو بیٹھ سے وہ دستر خان کسائے کھانا کھا رہا ہے یا پیٹھ اور پانی پیرا آ رہا ہے صرف اتنی کی اجازتی ہے دن بھر یا تمام چیزوں سے ایسے ہی ہو گئے گا جس طریقے سے حالت سے روزہ ہمیں زندگی نہ چاہتی تھا بات بھی اس کی خدا جس پر خاطر ہو گئی فائدہ یہ ہے کہ تفارہ نہیں بچے یا پرندے کو کھانا کھلانے کے لئے غزہ کا چوانا یا غزہ کا چکنا کسی طرح کے کام کرنا جس میں غزہ زندگی نہ خالت سے نہیں جاتی خواب و اتفاون خالت سے پہ جائے تو روزے کو خاتے نہیں کرتے بچہ کچھ سے کھانوں نہیں کھا سکتا ہے موائیں موہوں سے چواتی ہیں اور بچے کو کھلاتی ہیں ارادہ نہیں تھا خانوں کو نگلنے کا لیکن غیر ارادی طور پر خانہ پھیڑ کو چلا گیا یا پھرچے اتر گیا تو کہتے ہیں کہ اگر اسے امکان نہیں تھا اسے انتظار نہیں تھا تو پھر اس کا روزہ واصل نہیں ہوگا لیکن اگر اسے اعدمال پہلے سے اچھا کہ ایسا ہو کرتا ہے تو پھر اسے اس پاس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے موائیں مبارک کے رمضان میں باز اور خات کمزوری آ جاتی ہے موائیں موائیں آدمی روزہ کا عادی نہیں ہے جب اس کا شرور چینج ہو جاتا ہے تو ہونہ جات میں بدل جاتا ہے صحیح اور افتار کے اوقات میں پسند تصدیلی آ جاتی ہے اور پھر وہ جتنا ممکن ہے وہ نہیں کھا پاتا ہے تو اسے کمزوری بہت ساتھ ہوتا ہے کہتے ہیں کمزوری کی وجہ سے کسی کو روزہ چھوڑنے کا نہیں ہے لیکن بعض اوقات لوگ دوہے ہوتے ہیں اور گرہاپے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہوتی ہیں کہ وہ روزہ رکھتی نہیں سکتے زیادہ باتیں کہ ہمارا روے سکھن ان کی طرف نہیں ہے جو لوگ کٹے کٹے ہیں اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں ان کو کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی زیادہ نہیں ہے لیکن جو اتنے کمزور ہیں جو روزہ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور ہر روزہ کے بدلے میں ساڑھے ساڑھ کے برام ہناچ شیعہ ضرورت مکھ ہوتے ہیں تاکہ اس کے سہارے ان کی طرف 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 تو نکھت 10 ح determined ان کی طرف ان کی طرف ان کی طرف ان کی طرف ح Teala روزہ ہے جو آزاؤ جوارے کا روزہ ہے ہاں کے روزہ ہیں کان روزہ ہے جوان روزہ ہے یہ خاص روزہ کا روزہ ہے ایک روزہ اس سے والا تر ہے یعنی ہمارے یہاں اپنی فکر اپنے بچوں کی فکر اور اپنے مال کی محبت کچھ نہیں ہے سوائے خدا کی محبت کے یعنی اگر بچوں کی محبت کر رہے ہیں تو خدا کی نصبت سے اس نے ہم تو دیا ہے اس وجہ سے ہم ان سے لگا رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ تین طرح کے روزوں میں سب سے بڑا روزہ ہے کیا ہے سوم الحل جس میں دل خدا کیلئے خالی ہوتا ہے اور انسان خدا کی میزمانی کے لئے آمدہ ہوتا ہے میں نے اردیا تھا کہ اگر دل میں اشتغال پایا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہے دل کو خالی کرنا چاہیے تاکہ خدا آئے یاد خدا آئے دل اگر بھرا ہوا ہے تو کوئی چیز اندر نہیں آئے گی جب ہم ساری محبتیں نیتال کے بیو کریں گے تو پھر کل ذات کو ہے تو ہمارے خلق میں جگہ لے گی فرماتے ہیں سوم الحل خلق خیروں سے یہاں کی لسان جو دبان کے روزے والا روزہ ہے موز سے بہتر ہے تو ان خلق یعنی خلق خلق یعنی جس میں لوگ خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور سیام اللہ ساتھ خیر من سوم بطل اور دبان بارا روزہ جو ہے وہ پیٹ والے روزے سے بہتر ہے یعنی ہم کو چاہتیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک سفر کریں ہم پیٹ والے روزہ رکھتے ہیں اس سے شروع کریں آدھا و جواری کے روزے تک پہنچیں پھر خلق کے روزے تک پہنچیں موڑا فرماتے ہیں کہ زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے اور دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے پروردگار ہم نے روزے جیسی کیفیت اپنا لی ہے لیکن اس بھوک اور بھیات کو روزہ بنانا یہ تیری دکی داری ہے مالک ہمارے روزہ اور پیاخت کو روزہ بنا دے اور اپنی بارک آمیات کو دور کریں مالک ہماری دوستان میں اضافہ کریں امام کے ذکر میں تعجیل کریں امام کے ذکر دور روزہ کی تامید بسمانہ اسلام کی نابضید اور اگر بیتارات ہاتھ اپنی بارک آمیات کے کامیابی کلیے با آوازی خلق سال آمدھا